ناؤوی جن در لکومت اوصلوں میں پاکستان یونین کے ذرہ تمام جشنے ازادی کی تقریب سابق صدر پرویز مشرف بلکیس ای بھی پیسل ای بھی کی شرکت کمیونٹی کی جانے سے ای بھی فاؤنڈیشن کے لیے پچیس لاکھ روپے کا آتیا یارپ بھر کی طرح ناؤوی کی پاکستانی کمیونٹی نے بھی جشنے ازادی روایتی جوشک خروش سے منایا پاکستان یونین کے ذرہ تمام ہونے والی تقریب میں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف بلکیس ای بھی اور پیسل ای بھی نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ ہم سب کی بقا پاکستان سے ہے اپنے دورے حکومت میں ہر فیصلہ سب سے پہلے پاکستان کو مدنظر رکھ کر کیا اکیل قادر کی ریپورٹ پاکستان یونین ناروی نے ہر سال کی طرح اس پار بھی یوم ازادی پاکستان روایتی شان و شوکت سے من آیا شاندار تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ناروی جنو پاکستانی سیاسدانوں نے بھی بھرپور شرکت کی سابق صدر جنرل پرویز مشرف بلکیس ایدھی اور پیسل ایدھی خاص طور پر تقریب میں شرک ہوئے تقریب کا آغاز پاکستان اور ناروی کے قوم اترانے سے ہوا اس موقع پر تقریب میں تاریخ پاکستان، پاکستان یونین ناروی، عبدالستار ایدھی اور جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ڈاکومنٹری فلمیں بھی دخائیں گئیں تقریب سے خطاب کرتے ہو سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ کراچی میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کنٹرول کر لیا جائے تو کراچی میں امن قائم ہو سکتا ہے پریز مشرف کا کہنا تھا کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو مدن نظر رکھ کر فیصلہ کیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں تقریب سے ممبر پارلیمنٹ یان بولر عبدالراجہ کے علاوہ اور دیگر مکررین نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز کمیونٹی دیارے غیر میں پاکستان کا نام بلند کرنے میں پیچ پیچ ہے ناروے میں مقیم معروف پاکستان شہرخ سہل اور انیلہ علی نے پروگرام کی شاندار کمپیرنگ کر کے تقریب کو چار جان لگائے پروگرام میں علی عباس اور نادی حاشمی نے اپنے فان کا مظہرہ بھی کیا پاکستان یونین ناروے کے صدر چوہری کمر اکبال نے آخر میں تمام اہمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا یونین ناروے کی طرف سے فیصل ایدی بلکی سیدی اور سابق صدر کو پاکستان کے ترقی و خوشحالی کے لیے تغدو کرنے پر اثنات پیش کی گئیں اس موقع پر ناروے جن پاکستانی نوجوانوں کی طرف سے ایدی فانڈیشن کے لیے پچیس لاکھ روپے کی خطیر رقم کا اتیابی دیا گیا